ہمارا اتصاب کرنے کے لیے ہمارا ورکری کافی ہے کیا یہ عوام کے لیے ڈیلیور کر رہی ہے یہ حکومت کوئی لیجسلیشن عوام کی فیور میں ہو رہی ہے اسیمبلیوں وہ سب سے پہلے پوچھے گا یہ ٹائی کہاں سے لی ہے یہ بوٹ کہاں سے لی ہے عوام کو اپنے پیچھے لگانے میں سیاسی لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ملک صاحب جو الائٹ اپوزیشن ہے وہ اتنی قربانی دے کر تو دکھا ہے ہم نے کس جگہ سے باگے ہیں ہم نے اب بھی نہیں باگے زرداری صاحب کے خلاف تیس و تیس کیس ہے لیکن وہ باگے نہیں ہیں کھڑے ناظرین السلام علیکم دی پروگرام آئیکون میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈوکیڈ سید تنویر حاشمی ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال کے متعلق سلسلہ وار جو پروگرام ہم نے جاری اس ساری رکھا ہے اس میں آج ہمارے دی آئیکون پروگرام کے مہمان ہیں پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت جن کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کہلیں کہ سالہ سال کی جدو جہد رکھنے والی یہ شخصیت جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی برستر اقتدار آئی آپ کہلیں کہ اس پورے پاکستان کے آج تک سیاسی پروسس میں آنے والی منتخب حکومتوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی منتخب ہوئی تو چھے مرتبہ آپ کہلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت رہی اور پانچ مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹر میں حکومت رہی آج کی ہماری شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اہد حکومت میں اپنی خدمات کے زور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے ساتھ ایک بہتی باعتماد ساتھی کی طرح رہے ظلفکارلی بھٹو شہی سے لے کر بیگم نصطب بھٹو پھر مطرمہ بینزیر بھٹو اور پھر آسفری زلداری صاحب کے ساتھ اور آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری آج کی اس مہمان شخصیت کا تعلق ہے آپ سینئر منسٹر پنجاب رہے آپ پروینشنل منسٹر رہے آپ سینٹرل منسٹر رہے دو مرتبہ آپ امنے رہے اور ایک مرتبہ ایم پی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بطور سیاسی جماعت کے سب سے بڑے اغدوں پہ بھی اسی طرح آپ برا جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے میری مراد آج کے ہمارے مہمان جناب مشتاق احمد آوان سابق فیڈل منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نام ہمارے مہمان ہیں ناظرین آئے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جی ملک صاحب ہم آپ کو اس شو میں ویلکم کہتے ہیں آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ شکریہ ملک صاحب لیٹس جو صورتحال ہے سیاسی جو لیٹس صورتحال ہے پاکستان کی وہی سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوگا پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چین مین آپ کے گھر تشریف لائے آپ سے ملے آپ سے سیاسی گفتگو سیاسی پروگرام سیاسی لاحی عمل جو ہے اس حوالے سے بھی ہمیں اطلاع ملے آپ سے ساری گفتگوی بات چیت ہوئی آپ آج ہمیں یہ بتائیں بالکل dead honestly پاکستان کے عوام کو یہ کنوے کریں پاکستان کے عوام کو اس حقیقت سے اگاہ کریں ملک صاحب یہ ایک image ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلی اپنی سیاسی ساک جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھ رہی اس بارے میں آپ کہیں لیے آپ ہمیں آگاہ کریں تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کے چینل کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے نہ چیز آدمی کو سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک حدرہ کارپن ہونے کی سیئے سے آپ یہ انٹریویو لے رہے ہیں میں نوربلی تو کم جاتا ہوں میڈیا کے پاس بھی لیکن آپ کا شکریہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ملک صاحب یہ اس بات کام میں پتا ہے لیکن چونکہ آپ نے آج وہ پارٹی جس میں میرا جنم ہوا جی جی اور جس کا مجھے یہ فخر ہے کہ اسی میں ہی آج تک میں ماجون ہوں بنیادی کارکن میں ہیں بنیادی کارکن ہیں اور ہم دی ڈے ون ضلفکار علی بھٹو سے لے کے بلابل بھٹو تک ہم نے پارٹی کا جھنڈہ تھاما ہوا ہے اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں پارٹیاں جو ہے ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن پھر بھی ہم ماشاءاللہ اس پارٹی کو کوئی آمر ختم نہیں کر سکا اس پارٹی کو کوئی سیول آمر کا ختم نہیں کر سکا اس پارٹی کو کو سیول آمر کا بچہ ختم نہیں کر سکا پارٹی موجود ہے لیکن اس کے باوجود ملک صاحب آپ کی بات سے پوری طرح ہم متفق ہیں پارٹی کو ختم کوئی نہیں کر سکا آولی بات بڑے سے بڑا آمر نہیں ختم کر سکا نہیں کر سکا لیکن اس کے باوجود سیاسی طور پر پارٹی کی ساکھ چوہ ہے وہ گراوٹ تو آئی ہے یہ میں حاشمی صاحب آپ کو یہ موجودہ صورتحال پہ آپ نے تجزیہ میرا پوچھ رہے ہیں پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ایک تو پارٹی کا آپ اگر اس روز بھی یہ بات ہوئی کہ پنجاب میں پیپل پارٹی کا ورکر کچھ چھوڑ کے پارٹی کو نہیں گیا ایک لوٹ ایسی ہوتی ہے جو الیکشن کی ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ دیکھتے ہیں چڑھتا سورج کون سا ہے اس کے مطابق چلنے والی ہو دیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو میں بشمول پنجاب کے جو میرے جہاں میں پریزیڈنٹ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک ادنے سے چھوٹا سے چھوٹا ہمارا ورکر جو ہے نا وہ بھی ابھی تک پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے اور پارٹی کو چھوڑ کر نہیں گیا اور یہ بات اس روز بھی ہوئی ہے یہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ پارٹی کو پارٹی کے کارکنوں نے نہیں چھوڑا نہیں نہیں چھوڑا لیکن اس کے بات پارٹی کے کارکنوں میں مایوسی بدلی کیوں ہے نہیں کوئی بدلی نہیں بلاول صاحب پنجاب میں انہوں نے باقاعدہ اپنا پروگرام دیا ہوا ہے اور وہ ہر ڈسٹرک لیول پہ اور پروینشل سطح پہ ایڈوینل لیول پہ وہ جا رہے ہیں انہوں نے کنونشن بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ ٹائم پنجاب کو اب دے رہے ہیں کافی یہ بات صحیح ہے یہ بات آپ کو اور اس سے آہستہ آہستہ جو پارٹی کے جو درینہ کارکن ہیں ان میں حوصلہ بڑھا ہے اور عوضی دران کا انٹریسٹ بڑھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو تین سال کے بعد یا دو سال چار سال کے بعد ہونے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اسی طرح چھائے بلکہ آپ کے چیرمن اس وقت انتہائے انلائٹن باہر کے پڑے ہوئے ینگ خوبرو نوجوان یہ ظرفکارلی بھٹو کے دیئے ہوئے اس منیفیسٹو پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کا جو اس وقت جوش ہے جو جذبہ ہے وہ عوام کو سرو کرنے کا وہ اسی طرح محترم ہمارے شہیز ظرفکارلی بھٹو صاحب کے نقش قتم پہ بلاول صاحب اس منشور کو لے چلیں گے چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب میں وہ ٹیلنٹ وہ ان میں جو جس کو کہنا چاہیے اس لیگسی کو آگے بڑھانے کا جو عظم ہے وہ میں نے پایا ہے اور میں ایک پرانا کارکن ہونے کی سی ایس اے اس وقت بھی جب بھٹو صاحب تھے ان سے بھی ملاقاتیں رہیں کافی ماشاءاللہ ان کی زندگی میں امینے بھی رہے اور موقع بھی ملا تھوڑا ملا بہرحال ملا لیکن ان کا اکس میں بلاول میں دیکھ رہا ہوں اور بی بی شہید کا اکس اور ان کو کام کرنا اور ان تھک ینگ آدمی ہے ان تھک ہے اور وہ ٹیلنٹ اس میں موجود ہے اور پارٹی کو بڑھاوا ملے لیکن ملک صاحب یہ بات درست ہے کہ ان میں جو ریفلیکشن ہے لیڈرشپ کی وہ ساری ظرفکارلی بھٹو پھر ان کے بعد محترمہ بینزی بھٹو یہ پاکستان کے عوام اچھی طرح اس بات کو پرسیر کی ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ہے یہ بات لیکن اس کے باوجود ملک صاحب جو اپوزیشن ظرفکارلی بھٹو کی تھی جو اپوزیشن محترمہ بینزی بھٹو کی تھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی اپوزیشن کا پاکستان میں کردار ادار نہیں کیا جا رہا جو پاکستان کے عوام جس کردار کی توقع رکھتی ہیں ہاں شمی صاحب سچی بات بتاؤں جی جی کہ جو ان انوائرنمنٹل کنڈیشنز اور عبادی کا بڑھاؤ اور عبادی میں اضافہ اور کوئک جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ نے موجودہ گورمنٹ کی بھی دیکھ لی ہے جی جی کہ لوگ مانگتے ہیں کہ فوری طور پر ریزلٹ اور ریزلٹ نہیں ملتا لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں عاشمی صاحب کے اب پارٹی صحیح بلاول صاحب کے آنے سے پنجاب جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں وہ ایک گائیڈ لائن اور سمت دے گئے ہیں بی بی شہید کی اور ظلفکار علی بھٹو شہید کی جو نظریات کی خاطر شہادت قبول کر لیتے ہیں اور پھر مدار میں رہتے ہیں دیکھیں ہم باہر نہیں گئے نہ زرداری صاحب باہر گئے ہیں نہ بلاول صاحب گئے ہیں اور ہمارا کوئی لیڈر گیا ہے خاص کر مطرمہ بینزیر بھٹو کی شہادت ملک صاحب اور ظلفکار علی بھٹو شہید کی شہادت انہوں نے ادھر ہی نہیں ہے نا شہادت پنجاب میں لی ہے نا ایسے ایسے میں کہتا ہوں ان کا ادھر ہی شہادت ہوئی ہے نا ادھر ہی شہادت ہوئی ہے نا لیکن انہوں نے ملک نہیں چھوڑا اس ویکیوم کو آپ والی بات صحیح ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں اے نہیں ابھی تک کو سمجھتا ہوں حاشمی صاحب اس ویکیوم کو بلاول بے ٹیلنٹ ہے کہ وہ پورا کرے گا انشاءاللہ میں اس کی آنکھوں میں اس کے نظریات میں اس کی دیوے جو ڈیلیور کرتا ہے سپیچز وہ ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک اویکننگ ورکر اویکننگ اور انٹیلیجنشی اویکننگ اور جو اس ملک کی تقدیر بدلنے والی کوئیتے ہیں ان کو اپیل کر رہا ہے لیکن مانکہ صاحب آپ پوزیشن لیڈر کے طور پہ اس وقت پبلک کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں درست ہے بلاول بٹو صاحب میں وہ پوری وہ بہکیم پورا کیا ہوا ہے کیا کرے وہ ان میں کیپیبلیٹی ہے ان میں پوری یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن تو باہر ہے ہمارے کامپیٹنسی ہے لیکن پبلک پرسپشن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے لیڈرشپ کے لیے جس طرح پہلے تھا باہر نکل آئیں اور باہر نکل کے اس حکومت کی آج تک کوئی نہ لیجسلیشن ہے نہیں تحریک کی آپ بات کرتے ہیں یہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں اس میں ما شاء اللہ ان کا اپنا حصہ جہاں بھی آپوزیشن للکا رہا ہے کہا ہے پہلے بھی ڈالا ہے اب بھی اسی پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں وہ تو مدان میں کھڑے ہیں وہ اندر تو نہیں وہ گار تو نہیں بیٹھے نہیں ملو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیوزیشن اور نون دونوں ان پنجاب کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکمران کا ابھی اس وقت تک ان کا رہنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پوزیشن جو ہے وہ پولٹیکل پولرائزیشن میں ایگریمنٹ سمجھوتا معاملات پہ خاموش ہیں چپ ہیں اپنے ان کے پرسنل گین ہیں پاکستان پیوپلز پارٹی کی کوئی پالسی نہیں ہے پاکستان پیوپلز پارٹی کسی کمپرومائز پہ یقین نہیں رکھتی پاکستان پیوپلز پارٹی اپنے منشور آج شہید الفکار بھٹو کے نظریات ربی بھی شہید کے نظریات اور پاکستان پیوپلز پارٹی ایک اپنی سینٹرل ایگزیکٹیو کے جو فیصلے جو جو سارے پروینسز پہ مشتمل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا جانتی ہے اور کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں ملک صاحب اس وقت اپوزیشن پارٹیوں کے طور پہ اس وقت اتحاد کیوں نہیں ہے یونٹی کیوں نہیں ہے یہ سب اکٹھے کیوں نہیں ہیں لیکن ہم مولانا فضل امان تحریک لے کے باہر آئے پاکستان پیوپلز پارٹی اس طرح سپورٹ نہ ان کی کر سکی نون مسلم جو نواز ہے وہ اس کی طرح سپورٹ نہ کر سکی ابھی بھی حالات اسی طرح ابھی بھی ویکیوم اسی طرح ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی پارٹیوں سے جتنی مدد مانگی ہم نے ان کو دی میں خود مجھے پتا ہے کہ فیروز والا میں کیمپ لگایا ان کو ویلکم کیا مجھے پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے زلے میں آپ نے ان کو رسیب کر کے آگے بھیجنا ہے ان کی تحریک کو آپ نے پارٹی سپیڈ کیا بھی ییس اور بلاول صاحب بھی گئے اور شباز صاحب بھی گئے لیکن ہم تو کھڑے ہیں مدان میں ہم تو نہیں باگے ہم تو اب بھی کھڑے ہیں اب کنسینسز ڈیولپ کرنا دوسری پارٹیوں کا کام ہے ہمارا کنسینسز ہمارا کنسینسز عوام کے ساتھ ہے جو عوام کی چاہت ہے ہم ان کے ساتھ ہے لیکن اب پارٹی جو جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہے جو ہمارے ہمارے ساتھی ہیں اپوزیشن میں اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ کٹھے بیٹھ کے پاکستان پیپل پارٹی تو اب بھی کردار ادا کر رہی ہے وہ تو اب بھی کیا پوزیشن کردار بلاول کا سوا کس کا بیان آ رہا ہے باقی وہ ٹھیک ہے ان کا بھی جتنی کپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ان پر کوکریٹیسزم نہیں کرتے لیکن مولانا صاحب اور یہ لوگ اگر کٹھے بیٹھے تو کوئی بات نہیں کہ یہ گورنمنٹ کا آپ کا جو حال ہے وہ ماشاء اللہ ساتھ جو ہمارے جس پارٹی جو ہے پاکستان مسلم نون ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے عوام کی سروس یہ سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں مہنگائی اسی طرح ہے اکانومی بری طرح ڈبیکل ہے اس کا یہ ساری صورتحال کے مطالق سیاسی پارٹیاں کوئی پالسی نہیں اکنومک پالسی کوئی نہیں ہے سوشل اسمی صاحب لیکن عوام ریالائز کر رہے ہیں عوام اس وقت روٹی کپڑا بکان اور مہ گائی میں پس چکے ہیں اور ان کا کوئی فرسن ہے تو ہم سیاسی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں سیاسی پارٹی کو کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں جو پہلے حکمران تھے جو آج حکمران ہیں عوام تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نہیں ہمارے میں کچھ نہیں کہا سیاسی پارٹیاں کے پاس تو جو رزلٹ آتا ہے بابا ہم تو آمنہ صدق نہ کر کے قبول کر کے اس کو ہی فالو کرتے ہیں نا پھر کیا کیا جائے ملک صاحب ایک ویکیوم کی یہ بھی تو وجہ ہے نا کہ آپ آمنہ صدق نہ جو رزلٹ آتا اس کو تسلیم کرنے کے باوجود مشروط طور پہ ہم نے کہا کہ ایز ای پروٹیسٹ ہم جمہوریت کو سب سے بڑا جگڑا اس ملک میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی خاطر قربانی حد تک دے جاتی کیوں ملک صاحب ہر سیاسی اور اس اس لیے کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں الائٹ ہمارے اپوزیشن ہے الائٹ ہے جو الائٹ اپوزیشن ہے وہ اتنی قربانی دے کر تو دکھا ہے ہم نے کس جگہ سے باگے ہے ہم نے اب بھی نہیں باگے زرداری صاحب کے خلاف آہ 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 تیس بتیس کیس ہے لیکن وہ باگے نہیں ہیں کھرے باقی بھی پارٹی لیڈروں کے خلاف باقی پارٹ پرک ہیں وہ کہاں ہیں وہ 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 پاکستان میں موجود ہے بلاول کے پاس ہے وہ بھی فیس کر رہا ہے جا رہا ہے اور فیس کرتا ہے کیوں نہ کریں لیکن ملک صاحب ملک زرداری صاحب کو ریست کیا ہماری بی بی جو فریال بی بی ان کو ریست کیا اس طرح پارٹی کے اور لیڈروں کو پکڑا خرشی شاہ کو پکڑا کوئی اس طرح کی ابیتہ کندر ہے ابیتہ کندر کوئی اس طرح کی ہجیٹیشن نہیں ہوئی کوئی اس طرح کا مظہرہ نہیں ہوا کوئی اس طرح پبلک باہر نہیں آئی یہی حال نون کا ہے نون کی سارے لیڈی شوپ کو پکڑ لیا میاں نواز شریف کو پکڑ لیا میاں شباز شریف کو پکڑ لیا ان کی سارے مریم کو پکڑ لیا پبلک کیوں باہر نہیں آ رہی یہ کہ کوئیسٹن مارک ہے سیاسی پارٹیوں کے اوپر کیوں پبلک باہر نہیں آ رہی آیا پبلک کے اندر اپنے ان لیڈروں کے مطالق کیا image ہے پبلک خوش نہیں ہے ان سے نہیں نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو process of law ہے نا جی اس کو due process of law جو ہے اس کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر وہ لو یہ سمجھ تے ہیں ہم تو عادی ہے process of law کے شاشمی صاحب آپ کا تعلق ہم تو خود گئے ہمارا اعتصاب تو ہر دو سال سال چھے مینے کے بعد ہوتا ہے ہر ہر حکومت میں ہمارا اعتصاب میں آپ کو صحیح بات بتا دوں ہمارا اعتصاب کرنے کے لیے ہمارا ورکری کافی ہے ہاں ٹھیک کہا رہے ہیں وہ سب سے پہلے پوچھے گا یہ ٹائی کہاں سے لی ہے یہ بوٹ کہاں سے لی ہے وہ کہے گا پہلے کیا تھا آپ کیا ہے وہ بابا یہ تو انہوں نے اب آپ پکڑا ہے پیپلز پارٹی کا اعتصاب ہر جگہ ہو جاتا ہے ملک صاحب سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی جب ارسٹ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی political victimization ہے یہ آیا ہمارا ایسا ایک society prosper معاشرہ تب ہی بن سکتا ہے اگر میں لیڈر ہوں مجھے اعتصاب کے لیے کو بلائی تو میں کہوں ہامر ہے اعتصاب کریں آپ میں یہ کیوں کہتا ہوں سیاسی victimization ہو رہی ہے گو کہ سیاسی victimization ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے کی اصل میں اعتصاب کرنے کی ایک ایسی یا تو یہ ہو نا کہ impartial قسم کا کر کے اور ایک parameter تیہ کر کے مطابق بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے اب نیب ہے تو نیب کو اب impartial دنیا کہہ سکتے اب آپ یہ اب جب دیکھیں جب یہ لا بھی ماشاءاللہ ہمارا ہی بنایا ہوا ہے ہاں یہ آپ کا آپ کی حکومت ہاں محکومتوں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر لکونہ رہ گئے ہیں تو ہمارا قصور ہے نا لکونہ سے رہ گئے ہیں تو پھر اب جو آتا ہے وہ might is right کرتا ہے پھر ایسے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ادارے صحیح کر رہے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں عدالتیں چھوڑتی بھی ہیں عدالتوں کا عدالتوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے اس ملک کو جو اس وقت ملک صاحب عدالتوں کا رول ہے رول ہے وہ صحیح جل ہے سیاسی لوگوں کو جس طرح اس طرح مار دیا جاتا ہے دیکھیں نا مثلا خاکان عباسی کو پنتالیس دن فورٹی فائیو ڈیز میں ادی لائیر آپ کو بتا رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں پیش ہوتے رہے ہیں خود اس کا حصہ ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر عدالتیں نہ ہوتی نا تو پھر یہ سیاسی سیٹ اپ جو ہیں وہ ٹوٹل فنش ہو جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کی کوئی بات سننے والا نہ ہوتا ہے ہمارے جوڈیشری کے ججز سہبان انہوں نے بہت اپنا رول نہیں وہ بہت انصاف پر مبنی انصاف پر مبنی انصاف کی جو قصورتی ہے اس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلے کر رہی ہے کوئی کراس اینڈ کریٹ کا کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہ بیل دیتے ہیں اسے گناہگار سمجھتے ہیں بیل دیتے ہیں لیکن ملک صاحب آپ مختلف خبریں ہیں اس وقت پھر ایک یہ بھی سیاسی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فوری طور پہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے ایک تو خبر یہ ہے کہ جی نیا الیکشن ہونا چاہیے شاید میٹ ٹرم الیکشن کی طرح ملک جا رہا ہے اب حاجود ہے عوام کے ریپرزنٹیٹو عوام نے منتخب کر کے انہیں بھیجا ہے اسیملیوں میں انہیں کام کرنے نہیں ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہو رہا اسیملی میں ایسی لیجسلیشن ہو ہی نہیں رہی اس طرح سے وہ نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے لیکن اس میں بھی آپ عوام کو اپنے پیچھے لگانے میں سیاسی لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ملک صاحب آپ کیا کہیں گے اس پار میں پارلیمنٹ میں دیکھیں ڈیلیور کرنا حکومت وقت کا کام ہے کیونکہ پارلیمنٹ وہ اکسریتی پارٹی ہونے کی وجہ سے پرائیم نیسٹر ان کا ہے اس کے علاوہ کیمنٹ ہے اور پھر وہ ان کے ایم این ایز وہ ڈیلیور وہ کرے نا ہم تو ہم نے تو ہمارا کام تو تنقید کرنا ہے ہاں جی اور جب ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا رول ہے اس اٹموسفیر میں ہمارا آہ پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے بہت سارے تو مل سارے لیجسلیشن میں بہت سارے بل آئے وہ تو اپوزیشن نے حکومبرانوں نے مل کر اس پر ووٹ دے دیا خاموشی سے نہیں نہیں وہ جس میں نیشنل انٹریسٹ انٹریسٹ ہوگا اس میں تو ہم کریں گے یا جس سے ملکی چیزیں جو ہیں وہ تو اس میں تو ہمیں کوپریٹ کا ہاں جہاں تنقید ہوتی ہے وہ تنقید ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے ٹائم میں یوسف رضا گلانی روزانہ خود کوسٹنز کا جو آپ دیتا تھا پارلیمنٹ میں اور اب امران خان صاحب کبھی پارلیمنٹ میں آئی نہیں ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت بروقت اس وقت عوام کی آج اٹھارہ انیس ماہ ہو چکے ہیں کیا عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے کیا یہ عوام کے لیے ڈیلیور کر رہی ہے یہ حکومت کوئی لیجسلیشن عوام کی فیور میں ہو رہی ہے اسیملی ہاشوی صاحب آپ ایک بتاؤ اور اپوزیشن لیڈر ہمیں بتائیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان خود جو جتنا مرری آنیسٹ ہو جتنا مرری سب کچھ ہو لیکن اس کو ڈیلیور کرنے والی اس کے پاس اس کی ٹیم نہیں نہیں خود خود آپ سمجھیں خود میں نہیں کہہ سکتا انڈویجیولی انفرانی طور پر مجھے نہیں پتا کہ اس کے انڈویجیولی میں کبھی دیپ ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اٹماسفیر یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی ٹیم نہیں ہے اور نہ ہوگی سردی وہ میچ کھیلتے رہے ہیں اور کپتان رہا ہے اب وہ جو جو کٹ کیپر ہے یا بالر ہے یا بیٹسمن ہے اس میں ڈسٹنگشن رکھ کے جیتا رہا ہے نا یعنی وزیراعظم ہر اپنی سپیچ میں اپنی کیپٹنشپ کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ضرور کرتے ہیں اب بھی انہیں چاہیے کس کو ری ارنج کر لے ہاں ٹیم کو ری ارنج کر لے فینڈنگ صحیح کر لے اس جو فنانشل ڈیبیکل کیا ہے نا جی وہ ابھی تک اب ابھی بھی ڈالر بڑھا ہے ہاں اب ڈی ٹو ڈی دیکھیں ڈالر بڑھ رہے ہیں تو اکسپورٹ ہے کوئی نہیں بلکل ہی نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان بطور وزیراعظم انڈیپینڈنٹ ہے اپنے فیصلہ جو بھی آپ کہلیں کہ پالسی پالسی میکر کے طور پر جو پالسی عوام کی فیور کے لیے ملک کی فیور کے لیے چاہیے وہ اس کو انڈیپینڈنٹ لینے کی کپیسٹی میں ہیں ہی ہے لیکن اپی پرائم منسٹر ہی ہے لیکن ape سمجھیں तہیسا نہیں ہے میں اتنا کریب نہیں ہوں ان کے نہ مجھے پتا ہے اپوزیشن کی پاس بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو ایسا ٹیوال کر کے آئیں ظاہر ہے میری ابجربیشن یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے آپ پنجاب کا دیکھیں ملک صاحب اتنا بہت زیادہ پریشر ہے لیکن یہاں پر چیم نسٹر پنجاب کے مطالق جو امج ہے لیکن یہ کیا آپ آپ سمجھتے ہیں اس کے در پردہ ایسی کیا حقیقت چھپی ہوئے جس کو یہ سامنے نہیں آنے دے رہے کہ پنجاب کے چیم نسٹر کو ہیز گوئنگ آن دے بائی ڈے اور خاصہ بطور وزیراعہ صاحب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کی اپنی چائس ہے ڈیلیورنس ہم انہوں نے دینی ہے ہم کیا کہتے ہیں ڈیلیورنس نہیں ہے پنجاب میں بھی لائن آرڈر کی دیکھیں حکومت جو صوبے کی ہوتی ہے اس کی سب میں خود وزیر رہا ہوں ایس این جی ایڈ اینڈ انٹیریر پنجاب میں دیکھیں یہ تو مینٹین پنجاب نے کرنا ہے نا آئے روز ڈالفن کا کوئی آدمی مارا جاتا ہے کوئی پولیس مقابلہ آج بھی آج بھی میرے خبر جزئی ہے اسی طرح ہی ہے صورتحال کوئی تھانا کلچر مرڈر رکھتے ہیں کتائی طور پہ کوئی چینج نہیں ہے بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ اس موجودہ جس طرح میں آپ جا رہے ہیں سندھ میں آپ حکمران ہیں کیا آپ آپ اپنی کارگرد کی امتالی عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے عوام کے لیے یہ کیا کائنلی اس پہ کوئی روشنی ڈال ہے آہ آشوی صاحب دیکھیں میں اور آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں ہم یو یولی کراچی یا انٹیریر کو تقریب ہو جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریر سندھ میں بے شمار ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اب آپ میں جو میں نے پڑا سنا اور دیکھ مطلب دیکھا تو نہیں لیکن جو مریتا کتلاعات ہیں انٹیریر سندھ میں خاصی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ ہیلتھ سائٹ پہ اور کمیونکیشن اور دیکھیں آپ تو آپ کی یہ موٹر ویو بغیرہ بھی ساری حالانکہ یہ گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ کا منصوبہ ہے لیکن پنجاب کو آپریٹ مطلب ہے یہ کہ سندھ گورنمنٹ بھی کو آپریٹ اپنے حصے تک کر رہی ہے جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن جہاں پر دیکھیں جہاں تک مہگائی بے روزگاری یا جد لائن آرڈر یہ سارا مسئلہ اب کراچی میں لائن آرڈر بھی ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی وہاں پر بھی ٹھیک ہے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ سو فیصدی تو ڈیلیورنس کسی جگہ بھی نہیں ہے نا جو تو کسی آپ پنجاب سے کمپیر کر لیں پنجاب تو یہ بہت بہت بڑا صوبہ ہے میں نہیں سہلتہ کے لائن آرڈر کے لحاظ سے صحیح ہو کئی معاملات ریپورٹ ہی ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کئی ایسے معاملات ہیں آپ پولیس والوں سے پوچھیں وہ وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے وہ ریپورٹ ہی نہیں کرتے آپ کیا کہا شام کو میں اپنی گلی میں نہیں پھر سکتا شام کو میں گاڑی لے کے باہر نہیں جا سکتا وہ تو ملکہ اب اوبرال آپ کہہ لیں ٹیرزم کبھی ابھی تک وہ پوری طرح خوف جائے وہ ختم بھی ہوا ٹیرزم تو خاصی کم ہوئی ہے یہاں پر جو لائن آرڈر ہوگا وہ ریفلیکٹ کرے گا زارے صوبوں میں ملکہ یہ جنوبی پنجاب یہ بننا چاہیے ظاہر ہے جی ہم تو چاہتے ہیں بن جائے بننا چاہیے بننا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اکانومی کا یہی آرہا یہ تو یہ تو ابھی کچھ تیل کی قیمت کسی وجہ سے کم ہوئی ہے بلکہ یہ جو کرونا وارس ہے اس کی بھی وجہ بنی ہے بھی وجہ بنی ہے تو جس سے مومنٹ کم ہو گیا ورلڈ میں تو وہ تیل بچے تو اتنا سستہ اتنا جتنا اوپر اوپر گرہ مارکیٹ عالمی مارکیٹ میں اتنا نیچے سستہ نہیں ہوا پانچ سات روپے ایسے تو کچھ نہیں کچھ نہیں نہ بنتا اگر نہیں بنتا تو پھر یہ اس لیول پہ اگر ہوئی ہے تو اس لیول پہ نیچے بھی ہونا چاہیے لیکن بلکہ صاحب اس میں تو حکومت کا موقف ہے کہ دیکھیں کہ ہم سے جو پہلے پریویس حکمران تھے جو پہلے حکمران موجود تھے ان کی وجہ سے یہ مہگائی ساری انہوں نے سر یہ آپ اس رٹے کو رٹا کو ختم کر دینا چاہیے یہ تو دو سال آپ کو بھی ہو رہے ہیں آپ کی اگر ٹیم نے اگر کم از کم یہ اتنے ہی کر دیتے کہ شروع میں آکے یہ پریس حائق جو ہوئی ہے نا جی سب سے زیادہ لوگ اس پہ موت رہے ہیں اور میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یا لوہر میڈل کے کلاس کے ہیں جو غریب آدمی ہے وہ تو پس کے ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو سو رپے کی کلو چینی لے کے بھی کھا سکتا ہے مجودہ کنڈیشن مجودہ حالات یا مجودہ ایکانک ایکانومی کے اوپر ایکانومی دینی ہے نا جب بھی کوئی پاکستان پیپلز پارٹی یا سلوگن دینا ہے یا بھر سر اقتدار آکے ایمپلیمنٹ کرنا ہے دو ہی چیزیں ہیں نا سلوگن سے الیکشن جیتا جاتا ہے اور خاص طور پر ایکنومک اور اسی کو پھر آگے ایمپلیمنٹ جو جس ٹیم نے سلوگن دیا ہوتا ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی میں بیٹھ کے وہ تیہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اب بھٹو صاحب کا نعرہ یہی تھا نا روٹی کپڑا اور مکان جی یہ سلوگن اور اس کو پھر مینیفیسٹو ہے ٹھیک ہے تو اسی کو پھر مد نظر رکھتے میں نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا اب یہ یہ اس کو لے کر پھر آگے چلنا ہوتا ہے جو پالیسی بنانی ہوتی اس میں یہ سر آپ ہمارا اسمبلی کا ریکارڈ یہ اٹھا لیں اٹھا لیں زرداری صاحب نے یہی کہا تھا بلابل صاحب نے کہ ہم حکومت کے ساتھ اس وقت پہلے اس معاملات پہ ایکنومک اور جو ان کی ڈیلیورنس پہ ہم کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں پہلی سپیچ جسٹر دیکھیں جب ہم نے صاف دلی سے یہ کہہ دیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں بلکل اور اس کی دی فسٹ تو پھر ہم نے تو اپنی ہم نے تو اپنی بات ان کے پاس دے دی ہائر فورم پہ اب ان کا کام ہے نا جی پھر وہ ہماری طرف ہاتھ بتائیں ہمارا کام تو تنقید کرنا ہے اب اس کا کیئے پہ تنقید بھی نہ کریں دیکھو نا جی بی بی شہید اور ظرفکار علی بٹو کے پاس تھی بقاعدہ اس کی ٹیم تھی یا جس کو ہم شیڈو کہتے ہیں ہماری ٹیم ہے جی یہ 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 لرن کر رہے ہیں ہمارے شوٹ کمنگز یا ہماری جتنی بھی عوام کے مسائل ہیں ان کو دیکھ کر یہ آگے بڑھائیں گے یہ سیاسی پولرائزیشن میں آپ سمجھے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت ایک پرشن میں بھی ہے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے زداری صاحب کو بھی پکڑا تھا بی بی فریال ان کو بھی پکڑا تھا اس طرح نواز شریف میاں شباز شریف مریم ان کی باقی سیکنڈ جو لائن کی لیڈرشپ ہے کیا یہ سیاسی وقتمائزیشن آپ کہیں گے اس سے کسی حد تک دیکھوں کئی ججمنٹ میں بھی کئی ریمارس بھی آیا ہیں ججوں کے کہ ایس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ دی آل دی آر بینگ وقتمائز بائی دی گورمنٹ لیکن بس میں کیا کہوں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ کیسے کر رہے ہیں لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی عوام کا جو اس بات سے بڑے متفق ہیں کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے سیاسی لوگوں کا انہوں نے کرپشن کی ہے ٹرائل تو دیکھیں نہیں سب کا ہو رہا چاہیے اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ ہو رہا چاہیے جو جو گناہگار ہے اس کو سزا ہو جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ملک صاحب کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان انہوں نے کہہ دیا میں پاکستان میں جا کے جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کے کسی ایسی چھینگ لوں گا کس کا کھانا بند کر اب تیکھیں لاؤ یہ ہے کہ جیل مینول موجود ہے جیل مینول کے مطابق چلنا ہے سب کچھ جو بھی کسی کا سٹیٹس ہے جیل مینول ملک صاحب آپ ایڈبوکیٹ ہیں میں ایڈبوکیٹ ہوں it is a law law which has been laid down تو اب آپ کی یہ بات درست ہے کہ جب کورس موجود ہیں تو کورس whatever the decency ان کو decencyن کرنے دینے جائے اگر ان کی favor میں ہو جائے بیان دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ دیں بیان عدالتیں تو موجود نہیں دیکھنے والے ہوا کیونکہ accused کی custody تو عدالت کے پاس ہوتی ہے نا آپ کو یاد ہے کہ custody means کہ اس کا trial اس کی اور اس کی دیکھ وال کرنا سب کچھ عدالت کے پاس ہوتا ہے عدالت کے پاس ہوتا ہے اس کی بریئر تو وہ کر رہے ہیں سزا دینا اس کو چھوڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی favor میں آ جائے تو کوئٹس ٹھیک ہیں ان کے خلاف حیصلہ آ جائے تو کوئٹس غلط ہے نہیں نہیں کوئٹس پہ criticism تو نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئٹ کا یہاں پر جو اگر decencyن آیا تو لوگ criticism بھی کرتے ہیں بلک سب آپ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے آپ کا اپنا ایک بہت بڑی آپ personality profile اس حوالے سے بھی کہ پاکستان people's party کے آپ بنیادی کارکن ہیں آپ نے جیلیں بھی کاٹی ملک سان اور میں سو میدہ ہر حکوم میں جب پاکستان people's party زیر اطاب تھی تو آپ کو leadership کا بہت ایک باعتماد ساتھی سمجھتے ہوئے آپ کو بھی بکڑا گیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج کے اس دور میں کیا ایسا mechanism ہے جو انہیں سیاسی لیڈروں کو کرنا چاہیے کہ public ان کی بات پر lab back ہیں نہ ان کو جیل جانے کا خوف ہو نہ انہیں public تو جیل جانے کے لیے تیار ہے public یہ سمجھتی ہے کہ شاید leader جو ہیں وہ compromises کا شکار ہے شاید میرا یہ سوال repeat ہو رہا ہے kindly مختصر comprehensive سا جو اس میں جواب دی آج میں صاحب بات یہ ہے کہ لوگ لوگوں کو پیار جو ہے وہ اپنے آپ سے پہلے ہے اس کا kitchen چلے اس کی ضروریات زدگی پوری ہوں اس کے بچے جو ہے school جائیں تعلیم اس کا جو اپنا نیچرل نظام زندگی ہے نیچرل نظام زندگی اب عوام تو بچارے وعدے کے وعدے کے ہی ہے جو بھی لیٹر کہتے ہیں جو بھی سیسی پارٹی کہتے ہیں تو جو بھی ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب میں یہ قیادت ان کی قیادت میں یہ اس میں یہ ہے وہ ینگ پون ہے اور ما شاء اللہ اس میں یہ potential ہے سنسیریٹی ہے ہاں سنسیریٹی to the cause to the cause to the democracy to the cause to economics situation ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف رہے ہمارے پرگرام میں ہمارے شو میں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں بڑا مشکور ہوں ناظرین آج آپ نے دیکھا ہمارے پرگرام دی آئیکون میں مہارے مہمان تھے ملک مشتاق احمد عوام پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں رہتے ہوئے ہر حکوم رانی کے دور میں یہ ایک باعتماد ساتھی کے طور پر فیڈل میریسٹر بھی رہے پھر یہ پروینشل میریسٹر بھی رہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عودے ہوتے ہیں ان میں یہ پنجاب کے صدر بھی رہے آج آپ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے آپ ہم سب بہت مستفید ہوئے ہیں اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ موسیقی